موسیقی پراپرٹی ڈیلر وغیر سے بات کرنی تھی تو بس اچانک جانا بن گیا ان کا اور میں نے بھی سوچا کہ میں بھی ساتھ چلتی ہوں اسی بہانے ہزبن کی قبر سے ہوا ہوں گی اور تھوڑا سا جو ہے نا بے چین دل کو قرار آ جائے گا تو بس اس وقت ہم جا رہے تھے ٹیکسلا کی طرف موسم بہت گرم تھا ویسے ہم جب بھی جاتے ہیں نا بہت مزے کا موسم ہوتا ہے لیکن اس بار بہت گرمی تھی بہت شدید قسم کی حبس تھی شاید یہ موسم ایسا ہے نا کہ برسات کا یہ موسم اس میں ہر طرف نہ بہت حبس ہوتی ہے سب سے پہلے ہم آگے تھے کبرستان بس ہزبن کی قبر پہ آئے تھوڑی فاتحہ خوانی وغیرہ کی سبق وغیرہ پڑا دعا مانگی اور بس اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ آگے تھے اپنے پرانے مکان کی طرف یہاں پہ جو کام تھا وہ نے پٹایا اور اس کے بعد جو ہے میں تھوڑی دیر کے لیے آگے تھی اپنے سسرال والوں سے ملنے میں نے سوچا چلو یہاں تک آ ہی گئی ہوں تو اب سب سے ملتی ہوئی جاؤں تو بس آدھا پونا گھنٹا یہاں پہ بیٹھے ہیں سب سے ملے ہیں گپ شپ لگائی ہے تھوڑا سا اپنے کمرے کا گھر کا دیدار کیا ہے پرانی یادے تازہ کی ہیں اور ہمیشہ کی طرح یہاں سے بہت سی یادے ساتھ لے کر گئی ہوں یہاں پہ میری بہت ساری یادے ہیں بہت ساری یادے ہیں اور جب جب میں آتی ہوں تو میری وہ یادے ریکال ہو جاتی ہیں بہت سارا بھرا ہوا دل لے کر میں یہاں سے جاتی ہوتی ہوں تو بس یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم گزار کے ہم لوگ یہاں سے نکل پڑے تھے کام بھائی نے سارے نپٹا لیے تھے سب سے مل بھی لیا تھا ہم لوگوں نے تو پھر بھائی نے کہا کہ چلو تم لوگا تھوڑا سا گھومانے لے چلتا ہوں اسلام آباد والی سائٹ پہ اور وہاں سے میں نے سوچا چھوڑا اپنی نند کی طرف بھی چلی جاؤں گی ملنے لیکن یہاں پہ اتنی زیادہ ٹرافک جیم تھی نا کہ کوئی حد نہیں ہم لوگ تقریباً ایک گھنٹہ ٹرافک میں جو ہے نا خوار ہوئے ہیں شدید گرمی تھی بس ہم نے اپنا پلان جو ہے نا وہ کینسل کر گئے تھا اور واپس موڑ گئے تھے تو اتنی شدید گرمی تھی اور اتنی شدید تھکن ہو رہی تھی بس یہاں پہ ہم لوگ آل گئے تھے میا جی ہوتل اور یہاں پہ ہم لوگوں نے پانی شاہ نے پیا چائے شاہ پی یہاں کی چائے اتنے مزے کی ہوتی ہے نا ہم نے جب بھی کسی بھی سفر پہ راستے میں چائے پینی ہوتی ہے نا تو ہم اگر حسن عبدال کے قریب ہے تو ہم یہاں میا جی ہوتل سے چائے لازمی پیتے ہیں یہاں کی چائے نا بہت زیادہ مزے کی ہوتی ہے بس سب سے پہلے بچوں نے واش روم وہاں پہ یوز کیا ہم لوگوں نے مہا دھویا فریش ہو گئے تھے کیونکہ پچھلے ایک گھنٹہ ہم لوگوں نے جتنی گرمی میں پسینہ اور وہ زلالت برداش کی تھی تو بس یہاں پہ بہت اشید ضرورت ہوئی تھی اپنی تھکاوت ختم کرنے کی تو بس مہا دھویا چائے شاہ پی اور ہم ہو گئے تھے فریش اب ہم نے جانا تھا گھر واپس کھانا بھی ہم نے کھانا تھا کیونکہ بھوپ بہت زور کی لگی تھی تو بس کھانا ہم لوگوں نے یہاں سے نہیں کھایا کھانے کے لئے ہم نے جی سیلیکٹ کیا اپنا کے پی کے کا علاقہ یہاں پہ ہم اپنا سفر کمپلیٹ کر کے پہنچ گئے تھے نوشہرہ کے پی کے کا علاقہ ہے یہ اور یہاں پہ یہ اتنا تری ریسٹورنٹس ہیں ایک ہی جگہ پہ واقعہ ہیں تین اور اتنا اتنے خوبصورت ہیں نا یہ ہے بھی ریور ویو پہ یعنی کہ ان کے سادنہ اٹیچ ریور ہے ریور کے کنارے پہ یہ ریسٹورنٹس ہیں تو یہ اتنے خوبصورت ہیں نا کہ کوئی حد نہیں تو تینوں میں ہم اس سیلیکشن کرنے میں مسئلہ ہو رہا تھا کہ ہم کون سا ریسٹورنٹ سیلیکٹ کریں اپنے ڈینر کے لئے ایک جو ہے نا وہ ہے پلیٹر ہاؤس دوسرا تھا ریور ویو اور تھرڈ والا تھا خوربہ اس کو خوربہ کہتے ہیں پشتوں میں تو ہم نے سیلیکٹ کیا تھا خوربہ ریسٹورنٹ اپنے ڈینر کے لئے اور یہاں کا نا یہ اتنا خوبصورت ریسٹورنٹ ہے آپ کو دکھنے میں نظر آ رہا ہوگا کہ اس کی انٹرنس کتنی خوبصورت ہے آگے جا کے نا یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے تو اتنی زبردست یہاں پہ لائٹننگ ہوئی بھی تھی بچے یہاں پہ کافی خوش ہو جاتے ہیں اور بڑے بھی خوش ہوتے ہیں ظاہر ہے لائٹننگ ہے تو ہر کسی کو ناپنی طرف اٹرک کر دی ہے یہ جگہ تو اگر آپ اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو بہت ہی اچھی جگہ ہے بچے یہاں پہ خوب انجوائے کرتے ہیں بچوں کے لئے پلے ایریا ہے جھولے وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو بچے یہاں پہ بہت انجوائے کرتے ہیں اور بڑے بھی آرام سے بیٹھ کے اپنی گپ شپ لگا سکتے ہیں یہاں کا ماہول بہت اچھا ہے اور بہت ہی خوبصورت ریسٹورنٹ ہے تو مجھے تو بہت اچھا لگے ہیں تو ہم لوگ چونکہ آرہے تھے ٹیکسلا سے اور ٹیکسلا میرے لینا ہمیشہ جب بھی میں جاتی ہوں تو وہاں سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ واپس آتی ہوں تو اس پر ذرا یہ تھا کہ تھوڑی سی ہماری بیچ میں آؤٹنگ ہوگی تھی تو مائنڈ جو ہے نا وہ تھوڑا فریش ہو گیا تھا اور مزہ آ گیا تھا ہمیں تھوڑی سی سیر سپاٹے کر کے بچوں کے ساتھ ہم نے بھی بڑا انجوائے کیا اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں جھلے شلے بھی لیے ہم لوگوں نے انڈ پہ اس وقت کافی زیادہ یہاں پہ رش تھا بہت زیادہ لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے لیکن پھر جب ہم لوگ واپس جا رہے تھے اس وقت تک کافی حد تک رش کم ہو گیا تھا بلکل نہ ہونے کے برابر لوگ تھے سارے بچے یہاں پہ کھیل رہے تھے اور میرے جو دو نمونے تھے وہ میرے پاس بیٹے ہوئے تھے ان کو پہلے تو بہت ڈر لگ رہا تھا لیکن پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اب بھی اتنے مجھے سے کھیل رہی ہے تو بس یہ بھی بھاگے ہیں کھیلنے کے لیے تھوڑا سا میں نے انسیسٹ کی ہے تو بھاگے ہیں نہیں تو ویسے یہ دونوں بہت ڈر پوک ہیں عظیمی اتنی نہیں ہے ڈر پوک شہان بہت ڈر پوک ہے لیکن یہ ہے کہ باقی بچوں کو دیکھ کے بس انہوں نے بھی کھیلنا شروع کر دیا تھا اچھا اس وقت یہاں پہ میں بیٹھے ہوئی تھی بچوں کو دیکھتی تھی نا تو میری نظر نے ایک آنٹی پہ پڑھی نا جو بہت مزے سے آئس کریم کھا رہی تھی تو بس میرا بڑا دل کیا کہ میں ان کو اپنی ویڈیو میں دیکھا رہی تو بس میں چپ کے چپ کے سر ان کی تھوڑی سی ویڈیو بنانی تھی وہ اتنا انجوائے کر کے کھا رہی تھی نا کہ مجھے ان کو دیکھ کے بس ویسی میرا دل کیا کہ میں ان کی تنا تھوڑی سی ویڈیو بنا لوں یہ سوچے بغیر کہ اگر اس آنٹی نے میری ویڈیو دیکھ لی تو پھر کیا ہوگا میرا خیر کوئی بات نہیں ڈرنا کس بات کا بھئی تو بس یہاں پہ بچے چچے انجوائے کر رہے تھے اور ہم لوگوں نے بھی کافی انجوائے کیا تو بہت اچھی جگہ ہے فیملی کے لیے میری طرف سے ہنڈرڈ پرسن ریکیمنڈڈ ہے ضرور یہاں پہ آئیں یہاں پہ انجوائے کریں یہاں کا کھانا انجوائے کریں کھانا ان کا بہت ہی لذیذ تھا کچھ ہمیں بھوک بھی بہت زیادہ لگی بھی تھی ہم نے صبح کا ناشتہ کیا وہ تھا اور ہم گھر سے نکلے تھے صبح ہے ناشتہ تو ہم لوگوں نے لیٹ کیا تھا لیکن یہ تھا کہ پہ پورے دن میں ہمیں بھوک اس وقت نہیں لگی تھی ہمیں گرمی اتنی زیادہ لگ گئی تھی بھوک کا کوئی نامونی شان ہی نہیں تھا لیکن پھر جب ہم لوگ گھوم پھر کے تھک گئی تھی نا تو بہت زور کی بھوک لگ گئی تھی ہم لوگوں کو اس وقت پہ اچھا یہ جو ہے نا اوپر کا ایریا ہے میں نے سوچا یہ بھی آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں اور اوپر کا ایریا جو ہے نا یہاں سے جب آپ دیکھیں گے نا تو یہاں سے آپ کو پیچھے نا ریور نظر آ رہا ہوگا تو اس وقت تو اندھیرہ تھا نظر نہیں آ رہا لیکن دن میں جب آپ آئیں نا تو یہ ریور جو ہے نا پورا روشنی میں نظر آتا ہے تو بہت ہی خوبصورت سا ویو ہوتا ہے یہاں کا یہاں بھی بس ہم لوگ بیٹھ کے کھانے کا ویٹ کر رہے تھے اور کھانا ہمارا بس تھوڑی دیر میں آ گیا تھا بہت زیادہ ٹائم نہیں لگا کھانا ان کا نا بہت ہی مزے کا ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ آرڈر کیا تھا چومن آرڈر کی تھی اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگوں نے یہ چائنیز رائس آرڈر کی تھی یہ بھی بہت مزے کے تھے اس کے علاوہ ہم نے چکن کھڑا ہی آرڈر کی تھی اور وائٹ چکن کھڑا ہی بھی آرڈر کی تھی تو ساری چیزیں بہت ہی مزے کی تھی سپیشلی جو ان کے رائس تھے نا اور چومن وہ بہت ہی لزیز تھا تو بہت لائٹ سا کھانا تھا اور بہت مزے کا تھا اوکے جی اپنی ویڈیو کو میں اسی کے ساتھ کروں گی اند ہوپفلی آپ کو پسند آئی ہو کہ پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ